نمشکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فٹسے لے کر آئے ایک اور مجدہ لفٹ اینڈ کیری شٹوری راکیش ایک فٹنس فریک تھا اور وہ اکثر جن میں ورکاوٹ کیا کرتا تھا اس کارن وہ کافی سٹرونگ تھا پر راکیش کی ایک بری عادت تھی اور وہ تھی اپنی طاقت کا احساس دوسرے لوگوں کو کروا کر ان کا مجاگ بنانا وہ اکثر اپنے اسے کمجور لوگوں کو لفٹ اینڈ کیری کر لیتا اور پھر ان کا مجاگ بناتا ایک بار راکیش اپنے بچپن کے دوست گورو سے ملنے جاتا ہے گورو اسکول ٹائم سے ہی کافی پتلا دبلہ تھا تھوڑی دیر دردور کی باتیں کرنے کے بعد راکیش گورو کی صحت کا مجاگ بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے بچپن سے ہی تو کتنا کمجور ہے اور ایسا کہتے بھی وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور اس کا مجاگ بنانے لگتا ہے راکیش کی طاقت کے سامنے گورو خود کو کافی کمجور محسوس کرتا ہے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا ہے تب ہی گورو کی بائیف انجلی مہا پر آ جاتی ہے اور راکیش دوارہ گورو کو لفٹ اینڈ کیری کیا جانا اسے کافی برا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ شٹرونگ ہیں تو بھی آپ کو دوسرے لوگوں کا مجاگ نہیں بنانا چاہیے راکیش گورو کو نیچے اتار دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو بس اسے احساس کرا رہا تھا وہ کتنا کمجور ہے اور اسے اپنی صحت پر دھیان دینا چاہیے اس پر انجلی کہتی ہے لگتا ہے آپ کو اپنی طاقت کا بہت گھمنڈ ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں آپ ہی لوگوں کو لفٹ اینڈ کیری کر سکتے ہیں آپ سے بھی زیادہ شٹرونگ لوگ ہیں جو آپ کو آسانی سے لفٹ اینڈ کیری کر سکتے ہیں اس پر راکیش کہتا ہے مجھے تو آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو مجھے لفٹ اینڈ کیری کر سکے یہ ایس ان انجلی آگے بڑھتی ہے اور جبردستی راکیش کو اپنے کندوں پر لفٹ اینڈ کیری کر لیتی ہے اور سکویٹس کرنے لگتی ہے راکیش کہتا ہے رہے یہ تم کیا کر رہی ہو میں گر جاؤں گا اس پر انجلی کہتی ہے گھبراو مت میں آج تمہیں احساس کرا دوں گی کہ تم سے بھی زیادہ شٹرونگ لوگ اس دھرتی پر ہیں کافی دیر ایسا کرنے کے بعد انجلی راکیش کو نیچے اتار دیتی ہے پر وہ ہی نہیں رکتی وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح کریڈل کیری کرتے ہوئے گود میں اٹھا لیتی ہے انجلی کی جبردست طاقت کے آگے راکیش خود کو آسائے محسوس کرتا ہے اور وہ کچھ نہیں بول پاتا اور اس کے بعد انجلی اسے ترہ ترہ سے لفٹ اینڈ کیری کرنا شروع کر دیتی ہے وہ کافی دیر تک ایسا کرتی رہتی ہے اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اوور ہیڈ لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے سر سے اوچھا اٹھا لیتی ہے راکیش خود جان چکا تھا کہ انجلی اسے بھی زیادہ شٹرونگ ہے تو وہ اسے معافی مانگنے لگتا ہے انجلی اسے نیچے اتار دیتی ہے اور کہتی ہے آئندہ کسی کو اپنی طاقت کا احساس کرانے سے پہلے سوچ لینا کہ تم سے بھی زیادہ شٹرونگ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں دوستو یہ لفٹ اینڈ کیری اسٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی